بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی نہیں کاجو چاہے نمک کے پانی میں بھونے ہوئے ہوں یا نمک مرچ کے ساتھ تلے ہوئے ہوں بہت مزیدار ہوتے ہیں کاجو کو شوربہ گاڑا کرنے کے لیے ہر سالن میں شامل کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سراد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کاجو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اگر ہم اس گریدار میوے کا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو ہمارے غزہ بڑی حد تک متوازن ہو جائے گی کیونکہ یہ پروٹین ویٹامنس مادنیات اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کاجو کے شاندار فوائج سے آگاہ کریں گے تو ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو یہ میوہ نائجیریا تنزانیا اور برازیل میں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں لوگ اس کے دیوانے ہیں اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے اس میں چکنائی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کاجو میں شامل اس چکنائی کو اچھی چکنائی سمجھا جاتا ہے سو گرام کاجو تقریباً چھ سو ہرارے اور ساٹھ گرام چکنائی ہوتی ہے اس چکنائی سے غدودوں اور ازلات کے افعال کو فائدہ ہوتا ہے کاجو کی شکل انسانی گردے سے مشابہ ہوتی ہے اس کا باقاعدہ استعمال ہمارے گردوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے کولیسٹرون لیول کو درست رکھتا ہے اور ہمارے لیے ضروری توانائی کا بیز فیصد فراہم کرتا ہے اس میں شامل کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں اور ازلات کی تعمیر میں مرد کرتے ہیں میگنیشیم کا کافی مقدار میں استعمال دل پر حملوں کو رکھتا ہے درد شکی کا اور آزائے جسمانی امراض کو دور کرتا ہے کاجو میں تامبہ بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ انصداد تضابیت اور توانائی پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے کاجو میں ویٹامنز، فائبرز، منورلز اور دیگر اجزہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس کی موجودگی کی وجہ سے بچوں کی نشو نماب بہتر ہوتی ہیں کئی ایسی عدویات جو ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں کاجو کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے کاجو میں کئی منرلز جیسے پوٹاشیم، میگنیز، کوپر، سیلینیم، میگنیشیم، زنک اور آئرن موجود ہوتے ہیں کاجو کی تھوڑی سی مقدار سے بھی ہمارے جسم کو قیمتی دھاتیں مل جاتی ہیں اور کاجو میں پائے جانے والے کوپر اور زنک کی وجہ سے انسانی نشو نماب میں مرد ملتی ہے اس لیے یہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے انتہائی اہم غزہ ہے نہار مو شہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے کاجو کے پھل کا رس ورم میں ہونے والے درد کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے اس کے چھلکوں کا تیل سرکے میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں جو کہ اگزیما اور آتشک میں مالش کرنے میں فائدہ دیتے ہیں اس کے مکس کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے جسم کے مسوں اور پھوڑوں پھنسیوں کو ہٹانے کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے اس کا مکس دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد میں آرام دیتا ہے اس کے علاوہ بھی کاجو دیگر بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے جیسا کہ نمرے، امراض قلب، کاجو کا کولیسٹرول فری اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونا آپ کے دل کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے یہ قلب سے مربوط شریعانوں کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے روزانہ دس عدد کاجو کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کو تقویت بخشتا ہے اس کے علاوہ کاجو میں کچھ ایسے فٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جن کی ورس سے ہمارے جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کے دورے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں نمبر دو مضبوط ہڈیاں، میکنیشیم اور تامبہ ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں جو کاجو میں پائے جاتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لیے کاجو فائدہ مند غیظہ ہے کاجو میں موجود مادنیات خاص طور پر تامبہ اور جست کی وجہ سے جسمانی نشون ماں میں مرد ملتی ہے اس لیے بچوں کی ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے کاجو مفید ہے کاجو کو اتدال کے ساتھ کھایا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے اور اگر گری دار میوے بلکل نہ کھائے جائیں تو پروٹین اور منڈرلز کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو کاجو کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام قدرتی اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ جو بھی ان قدرتی اشیاء کا استعمال کرتا ہے ان میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھ جاتی ہے اس کے برعکس جو شخص ملاوٹی چیزیں کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے لڑنے میں بھی کمزور ہوتا ہے اور اس طرح ایک بیماری سے بچنے کی بجائے اس انسان کو اور بیماریاں آگھیرتی ہیں تو آپ کاجو کا استعمال کریں یہ مٹاپے کو کم کرنے میں مدد دے گا اور دوستو صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کی عدویات استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں تو کاجو اس کا بہترین علاج ہے اس میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے استعمال سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اس کی موجودگی سے ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے کاجو میں پائے جانے والا ایک اہم جز ٹرپٹو فین جو موڈ کو کابو میں رکھ کر قدرتی طور پر انسانی مزاج کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ماہری نے طبقہ کہنا ہے کہ یہ جز ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ نیند میں پیدا ہونے والے خلل کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور بڑھتے بچوں کی بہتر نشو نمع میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے واضح رہے کہ ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بنائے جانے والی بیشتر عدویات میں کاجو ضرور شامل کیا جاتا ہے ماہری نے طبقہ کہنا ہے کہ کاجو میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو ازلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈز شگر کو بڑھنے سے روکنے اور اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں ٹائپ ٹو شگر والے افراد اسے استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ فائبر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ بڑھتی ہوئی بلڈ شگر کو روکنے میں مدد دیتی ہے اور ٹائپ ٹو کی شگر سے تحفظ فراہم کرتی ہے ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق ٹائپ ٹو شگر کے وہ مریض جنہوں نے اپنی روزانہ کی کیلوریز کا دس فیصد کاجو کی صورت میں حاصل کیا ان کی بلڈ شگر کی سطح ان مریضوں کی نسبت کم تھی جنہوں نے کاجو کا استعمال نہیں کیا دوستو آنکھوں کی بنائی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کاجو کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ موتیا جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچاتا ہے کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بنائی کے لیے بہت مفید ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو سکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے جو حفظ کی کلاس لیتے ہیں کاجو اور دودھ کے استعمال سے بچوں کی بنائی تیز رہے گی اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی مزید ہوشیار ہو جائیں گے دوستو کاجو جلد کی حفاظت کرنے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے کاجو رات بر بھیگو کر رکھا جائے تو یہ اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ یہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں مٹھاس اور چکنائی سے پاک کاجو کے ایک کپ میں صرف پچیس کیلوریز اور دو گرام چربی ہوتی ہے جس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جلد جوان رہتی ہے اس کو پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیا جائے اور اس مکسر کو چہرے پر لگایا جائے یا اس کا مساج کیا جائے تو جلد میں نکھار آتا ہے یہی مکسر جلد کو سورج کی تیز شواؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی بچا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو کینسر جیسی محلق بیماری سے بچے رہنے کے لیے کاجو کا استعمال کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے کیونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ کاجو میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جن کی بدولت ٹیومر اور کینسر کے خاتمے میں مدد ملتی ہے اور اس کے استعمال سے انسان ان خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے کاجو کھانے سے فالج کے حملے سے بہ آسانی بچا جا سکتا ہے کیونکہ کاجو میں خاص قدرتی قسم کی طاقت موجود ہوتی ہے جس سے ہر انسان میں بیماریوں سے بچے رہنے کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اس لیے اگر کوئی شخص فالج کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ کاجو کا صفوف بنا لیں اس کے دو چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈال کر اسے خوب پکائیں جب آدھا رہ جائے تو نین گرم حالت میں پی لیں اسے وہ شخص کے جسم میں اس قدر طاقت آ جائے گی جو اسے فالج جیسی بیماری سے بہ آسانی صحتیاب ہونے میں مرد دے گی کاجو میں گائے کے کیمے جتنا فولاد ہوتا ہے اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے کاجو میں جس بھی پائے جاتا ہے جو جسم کی معمول کی افضائش کے لیے مفید ہے اور نیا خون بنانے میں مرد فراہم کرتا ہے یہ خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانائی بخشتا ہے جسے چھوٹا بڑا بوڑا جوان چاکو چوبا نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں کاجو آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے سردیوں میں تھنڈ کے مذر اثرات سے بچاؤ کے لیے روزانہ پچاس گرام کاجو استعمال کریں اس کے استعمال سے سردیوں میں تھنڈ سے ہونے والے مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ